میں چاہتا ہوں کہ ازان کے اوپر جو وبال چل رہا ہے ازان کے اوپر جو اعتراضات چل رہے ہیں ازان کا کیا مطلب ہے اور ازان کس لیے دی جاتی اور اس کے بالمقابل اپوزٹ میں کچھ لوگ ازان کے ساتھ ساتھ ہنمان چالیسہ کو ملاتے ہیں اور دیکھا دنیاوں نے بڑے بڑے شہروں میں خصوصاً مہاراستہ کی جو کیپٹل مہاراستہ کا ایک بہت بڑا شہر جنہیں مایہ کی نگری کہا جاتا ہے شہر ممبے کے کچھ مسجد کے سامنے کچھ نوجوان اور کچھ وہ سیاسی راجنیتاؤں کے اشارے پر کچھ ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان ماتھے پر وہ بھگوا بان کر اور مسجد کے سامنے بازابتہ مسجد کی جامعہ مسجد کی مرکزی مسجد کی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ازان کی سیم وقت میں ہنمان چالیسہ پڑھنے کا انہوں نے پریاز کیا اور انہوں نے کوشش کی کیا ہنمان چالیسہ کا کیا مقام ہے کیا اسٹیٹس ہے ہنمان چالیسہ میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ہمارے ازان میں کیا بیان کیا گیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا اور دوسری بات دوسرے نمبر پر میری کوشش رہے گی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں کیا بھی دو تین دن پہلے کل کی بات ہے بلکہ کل ایک گیان واپی مسجد میں ویڈیو سروے کیا گیا اور یہ بنارس وارانسی کی کے اندر یہ مسجد ہے اور وہاں ایک مندر کے سامنے ایک مسجد ہے اس مسجد کے اوپر کیس چلایا جا رہا ہے اور اس مسجد کو توڑنے کی بلڈوزر چلانے کی کوشش کی جا رہی ان کے اوپر بات کروں گا روشنی ڈالوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود ان باتوں پر کہنے کی جرعت دی جن پر میں مکمل طور پر عمل کر سکو میرے ساتھیوں ازان مسلمان نماز سے پہلے دیتے اور یہ ازان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے انویٹیشن انوائیت کرنا it's only announcement for praying of God for worship of اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو انفارم کرنے کے لیے یہ ازان دی جاتی ہے اور اس ازان کا وجود کب سے ہے اس ازان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت میں ان لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں کو ہمارے ازان کے الفاظ سے دشمنی ہے ہمارے ازان سے جن کے پیٹ میں مڑور اور درد پیدا ہوتا آپ ہمارے قرآن کو ہمارے احادیث کو نہیں پڑھتے مت پڑھئے لیکن اپنی کتابوں کو ضرور پڑھئے آپ کے کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں ازان کا تذکرہ موجود ہے جس میں کہا گیا اچلاپی بھوشتی جنومم اونچی آواز میں انتی مہرشی لوگوں کو بلائیں گے اچلاپی بھوشتی جنومم کا کیا مطلب صرف چیخنے سے نہیں ہوتا ہے صرف بھاشن دینے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھو گیان حاصل کرو کہ اس ازان کا ارث کیا ہے یہ کب سے وجود میں آیا اس کا کوئی اور انٹینشن ہے کیا کوئی اور مقصد ہے کیا تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ازان کا مقصد کچھ نہیں صرف یہ کہ لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے نماز کا وقت آ چکا ہے تم نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤ مجھے بتائے یہاں پر حضرات علماء کرام کی بڑی تعداد دنیا کے کسی بھی علم دین سے پوچھ سکتے کسی بھی سکالر آف اسلام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ازان کا کوئی دوسرا ارث ہے ازان کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا ازان کا کوئی دوسرا انٹینشن نہیں ہو سکتا ازان کا صرف ایک ہی مقصد اللہ کی عبادت کے لئے لوگوں کو بلانا تو لیسن خبر کرنا کسی کو کسی چیز کے بارے میں سننا سننا سنانا یہ بازے لفظوں میں موجود ہے مہاراستہ کے راستہ کرے صاحب آپ کو بھاشن دینا بہت آتا ہے اگر بھاشن سے اس دیش کی ترقی ہوتی تو ایک لائن میں سارے سپیکر کھڑے ہو جاؤ ایک طرف عبداللہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے پسینے ایک گھنٹے میں چھوٹ جائیں گے اللہ کی ساتھ پر بھروسہ کر کے کہتا ہو پانچ گھنٹے بولوں گا اسی ربطار سے میرا پسینہ نہیں نکل سکتا صرف بھاشن سے دیش کی ترقی نہیں ہوتی سمجھ کر قدم آگے بڑھانے نوجوانوں کو لے کر چلنے سے دیش کی ترقی ہوتی آپ نے یہ کہا ساپ لفظوں میں کہ نوائز پولیوشن ہوتی ہے ازان سے نوائز پولیوشن چودہ سو سال سے یہ ازان چلی آ رہی ہے کبھی نوائز پولیوشن نہیں ہوئی دھونی پردوشن کبھی کچھ نہیں ہوا اور یہ آئے بڑے گھانی یہ انپڑگوار جو کہ پانچ بھی فیل نرسری فیل اور کنیوں نے انٹر میٹرک کبھی سرٹیفکٹ جنہوں نے نہیں دیکھا یہ اتنی بڑے نماز کے اوپر ازان کے اوپر اتنا بڑا ججمنٹ دے رہے ہیں بھارت کے کسی بھی کوٹ کا آپ آدیش پڑ یہ اوبجیکٹیف سائٹیفکلی اگر یہ نقصان دے ہو کہ نوائز پولیوشن ہوتی ہو تو میں ہر چلسے میں چیت کر کہوں گا کہ ازان کے اوپر پابندی لگا دو اوبجیکٹیف سائٹیفکلی یہ نقصان دے نہیں ہے ازان بلکہ ازان تو ایک خوبصورت اور پیاری آباز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مومن ہو تو اللہ کی بندگی کے لیے آجاؤ اٹھائیس میں پارے میں سور جمعہ میں جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں باز آفتہ آیت نازل کی جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے مئیوں مل جمعہ جمعہ کے دن فسعو الہ ذکر اللہ و ذرالبہ اللہ کی بندگی کے لیے نکل پڑو و ذرالبہ خریدو فروخت کو چھوڑ دو و اگرچہ نماز جمعہ کے لیے ہے لیکن اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ جب ازان دی جاتی ہے نماز کے لیے سب چیز چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے لیے سب کو جانا چاہیے ازان کے الفاظ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا آگے کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیسرے الفاظ کیا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کے بعد کیا ہے حیاء علیہ السلام حیاء بمانہ ایتی یہ کسی ورڈ کے اوپر ریپلیس ہے اوریجنل یہ ورڈ نہیں حیاء بمانہ ایتی آؤ حیاء علیہ السلام نماز کے لئے کامیابی کے لئے حیاء علیہ السلام نماز کے طرف آؤ نماز پڑھنے کے لئے آؤ کوئی اور منگ نہیں سے مطلب بتا رہا ہوں جو احادیث میں مذکور حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام کے بعد حیاء علیہ السلام اس کا مطلب حیاء ایتی آؤ کسی لئے الفلا الفلا میں کامیابی the common word the most use of this meaning there is no intention of prayer of ازان ازان کا اور کوئی مطلب ہے کوئی مطلب نہیں اس کے بعد پھر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ لاست میں ختم ہو جاتا ہے اور کوئی مطلب ہے اس ازان کے ان الفاظوں کا کوئی مطلب نہیں آپ اس کو ملا دیتے ہیں کس کے ساتھ ہنمان چالیسہ کے ساتھ اس ازان میں دو پیغام ہے ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی بندگی کے لائت ہے دوسرا پیغام یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دو مین پیغام وہ ایک تو آرڈر ہے نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ یہ دو پیغام تیسرا کوئی ارد نہیں ایک کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسرے کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں اب ہنمان چالیسہ کو دیکھئے ہنمان چالیسہ سات مرتبہ پڑھیں گے تو راکشس بھاگے گا گیارہ مرتبہ پڑھیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ گیار راکشس اور کوئی نہیں ہے یہ راکشس یہ لوگ ہیں یہ جو مسجد کے سامنے کڑے ہو کر ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں اس سے بڑا راکشس اور ہوگا ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں کس لئے وگن ہرتا برائیوں کو ظالموں سے بچنے کے لئے شیطان مردود سے بچنے کے لئے ظلم تشدد سے بچنے کے لئے سنکٹ سے نکلنے کے لئے ہنمان چالیسہ پڑھا جاتا ہے جائے ہنمان اس سے پہلے جائے ہنمان دوہا یہاں سے جائے ہنمان گیان گن ساگر جائے کا مطلب جائے ہو جائے کا مطلب آپ کا بول بالا ہو جائے ہنمان اے ہنمان آپ کا بول بالا ہو ہنمان کون ہے گیان گن ساگر جو گیان کا پٹارہ رکھتا ہے جو گن جن کے اندر ہے ساگر گیان گن کا ساگر جائے ہنمان گیان گن ساگر جائے کا پیس تے ہوں لوکو جاگر جائے کپیس کپیس بھی ہنمان کا دوسرا نام جائے جائے ہو کپیس تے ہوں لوگ کو اجاگر تینوں لوگ میں تینوں لوگ کا مطلب سورگ لوگ یعنی جنت اور بھو لوگ یہ زمین اور مرتیوں لوگ ان تینوں لوگ میں یعنی ان تینوں دنیا میں تینوں دنیا میں جائے کپیس تے ہوں لوگ کو اجاگر آپ کا ہی چرچہ ہے کس کی تحریف ہو رہی ہے ہنمان جی کی تحریف ہو رہی وہ ہنمان جی جو ایک صرف دودھ تھے جو صرف ایک 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 نیکی کرنے والی ذات تھی وہ کوئی پرماتما نہیں تھے اور ہمارے آزان کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا تم دلنا کرتے ہو اللہ کا ہنمان سے اگر دلنا کرنا تھا تو ہنمان چالیس آمیں تو رام چندر جی سے کرتے تاکہ کچھ پتا چلتا کہ شریف رام چندر جی مریادہ پرچھتم آپ کے رام ہے آپ کے پرماتما ہے تو ہمارے پرماتما سے آپ کمپیر کرتے ایک طرف اللہ ایک طرف ہنمان جی جہیں کپیشتے ہو لوکا اجاگ تینوں لوک میں آپ کا چرچہ ہے آگے کیا بیان کرتا ہے رام دودھ اطولت بلداما رام کے بودھ دودھ تھے اطولت بلداما بہت بڑے طاقتور تھے شریف رام چندر جی جب وہ جیونی سنجیونی کی بوٹی کی جب جررت تھی جس سے لکشمن کا علاج کرنا سنبھاؤ تھا تو ان کو بھیجا تھا تو وہ جا کر پورے کی پورے پہاڑ کو اٹھا کر لے کر آئے تھے یہ دیو مالائی کہانیاں اسی لئے ان کو کہا گیا رام دودھ اطولت بلداما انجنی پتر پمنسط ناما ہنمان چند ہنمان جی کے کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں انجنی پتر یعنی جو کوئی جنمہ نہیں ہے وہ اس دھرتی کے اوپر آیا یوہین انجنی پتر پمنسط ناما پمنسط ناما بھی ان کا نام آگے لکھتا ہے ویر بک بک بجرنگ بکرم بجرنگ بلی یہ بھی نام ہیں ان کے اور آگے بیان کرتے ہیں کمتی نبار سمتی کے سنگی وہ ہنمان جن کا دماغ خراب ہوتا تھا تو وہ ہنمان ان کے دماغ کو ٹھیک کرتے تھے کمتی نبار جس کی دماغ میں بھوسے بھر جاتے تھے ان کی سیٹ نہیں آئی ان کا کوئی ایم ایلے نہیں جیتا تھا ان کا دماغ میں بھوسا بھر گیا راج تھا کرے صاحب ہم جان دیں آپ اس کے کانٹروورسی بیان کیوں دیتے چونکہ آپ کی پارٹی ابھی کمزور چل نہیں آپ راج نیتہ بننا چاہتے آپ فیمس ہونا چاہتے اس لئے دیکھا آپ نے کہ بہت آسان ہے فیمس ہونا ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی ایک ایسا مسئلہ ایسا بھاشن دیا جائے جس سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تقرار اور دنگے اور فساد اگر بھڑکانے کی بات کرتے ہو تو بھڑکانے کے لئے مجھ سے زیادہ تم نہیں بول سکتے ہم سے زیادہ تم نہیں بھڑکا سکتے راج تھاکرے صاحب آپ کو جتنی بڑی قطی ملی ہے آپ کے چچا کے انتقال کے بعد آپ کو پورے اس دیس کو لے کر آگے چلنا چاہیے تھا لیکن آپ نے دل میں ٹھیس پہنچائے آپ نے تقریف دی ہے بھارت کے پیٹیس کرو اور مسلمانوں کو آپ نے صرف اپنی پارٹی کو زیادہ فہمس کرنے کے لئے آپ نے اس طرح کے بھاشن دی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لئے وہی ہممان جی آئے تھے اور کہا کمتی نیوار کمتی دماغ جن کا خراب ہوتا ہے ان کی نیوارن کے لئے آئے تھے ہنمان چندر جی ان سمتی کے سنگی اور جو اچھا عقل والا ہے اس کا ہمیشہ سے شریح ہنمان جی نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیا آگے کیا ان کی تاری آگے ایک اور لائن ہے کنچن کنچن برنگ سبحی شاہ کانن کنڈل کنچت کے شاہ کان میں کنڈلی گھنگرے آلے بال سنیرے رنگ رہات میں بجر بجر وہ بجر اتبڑا وہ ہوتا ہے یہ تاریخ ازان میں کیا تاریخ تھی ازان میں اللہ کی بڑائی تھی محمد کو اللہ کو رسول بتایا گیا اور یہ ہنمان چالیسہ میں کیا بیان کیا گیا ایک صرف ایک ادنا شریح ہنمان جی جو ایک وانر تھے وانر وانر مینس ایک بندر تھے بندر ان کو قرائے پر لیا تھا شریح ہنمان شریح رام چندر جی نے اور سیتہ مئیہ کو چھڑانے کے لیے ان کو لنکا سے راون کے مقابلے کے لیے ان کو کھڑا کیا تھا یہ ایک تاریخ ہی حقیقت ہے کوئی کمپیر نہیں ہے ازان کب سے وجود میں آئی ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے نماز پڑھنے میں دکت ہوتی تھی دشواری ہوتی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا یہ تاریخی حدیث کی بات سنا رہا آپ لوگ بھی اپنے دماغ میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں بٹھا لیجئے اگر کوئی بولتا ہے دون کو کہیے کہ ہماری جو ازان اس کی شروعات کب سے ہوئی اس کی شروعات کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو لوگوں کی تعداد جب نماز پڑھنے کی زیادہ ہو گئی تو لوگوں کو نماز کے لئے کیسے بولایا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بولایا کہ پیارے صحابہ آؤ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے بولانا ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم جھنڈا کھڑا کر دیں گے ایسے لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے نماز کے لئے آئیں گے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھوپو بجائیں گے ہم نرسنگا بجائیں گے ہم ایک آواز دیں گے کہ جس سے لوگوں کو خبر پہنچے گی وہ آئیں گے کسی صحابی نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے اس آگ کو دیکھ کر ہم نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے مخالفت دی آپ نے کہا کہ نہیں ہم بھوپو نہیں بجا سکتے ہم نرسنگا نہیں بجا سکتے یہود و نصارہ یہ کام کرتے اور ہم گھنٹا بھی نہیں بجا سکتے چونکہ کرشنٹیز کے اندر یہ چیز پیل سے بجائی جاتی آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمام چیزوں کو رد کرو کیونکہ یہ اغیار بجاتے ہم بھی اگر اسی طرح کا کام کریں گے تو کوئی ڈیفرینڈ کوئی الک نہیں ہوگا آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک فکر میں ڈالا ایک فکر دی کہ بھئی کچھ کچھ ایسا سمسیا سمدھان نکلنا چاہیے بعض صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ناقوس بناو ناقوس سے آواز دیں گے سے آواز پہنچے گی لوگ آئیں گے ایک دوسری ربایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ میٹنگ ختم ہوتی ہے صحابی اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید ہے یہ تاریخ ان لوگوں کو بتانا جن کو معلوم نہیں ہے کہ آزان کی شروعات کب سے ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مولانوں نے آزان کو استحافی کیا ہے کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ قرآن میں آزان کا تذکرہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے ان مفتیان کرام نے آزان کو کمپلسری کیا نماز کے لئے ارے چاہل آدمی ہمارے قرآن کو تو چھوڑو قرآن میں تو آزان کا تذکرہ ہے اذا نودی علی الصلاة کیا ہے نودی آزان آواز دی جائیں نماز کے لئے کیا ترجمہ کرو گے اس کا ہمارے قرآن کو چھوڑو راج تھا کرے صاحب آپ اپنے قرآن کو لیجئے آپ کا بھوشش پران کہتا ہے صاف لفظوں میں لنک جدی شکاہی ناسی مشرودھاری صدو شکا اچلاپی بھوششتی جنومم بنا کولم پشوست شام بھکشایا مطام اچلاپی کا کیا ترجمہ ہے اچلاپی اونچی لاب لگانا اونچے سر لگا کر لوگوں کو بھلانا کن کے لئے پرماتما کی بھگ دی کرنے کے لئے نماز اور پریرنا کرنے کے لئے ہماری کتاب کو چھوڑو اپنی کتاب کو پڑھو اگر ذرہ برابر بھی کیان ہے آپ کے اندر اگر ذرہ برابر بھی آپ اپنی کتابوں سے محبت کرتے ہو یہ صرف دشمنی کی بات کہاں سے سیکھی آپ نے نہیں ہونی چاہیے یہ ساری باتیں آپ اپنی کتابوں کو پڑھو ہمارے قرآن میں تو ازان کا تذکرہ ہے آپ کے ویدات کے اندر بھی آپ کے پرانوں کے اندر بھی ہماری ازان کا تذکرہ موجود اچلاپی بھوشتی جنومم بینا کولم چپشوشت شام بخشیام اتامم مسلم و سنسکارہ کوشیری بھوشتی تسمان مسلمن تو ہی ایمان والے آز تھا رکھنے والے اس کو ایکسپٹ کریں گے کس کو اچلاپی کو ہماری کتاب تو نہیں ہے انہی کی کتاب ہے صاف لفظوں میں بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اے کرام کو ایک فکری دی ایک صحابی ہے جا کر سوئے آنکھ بند بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدمی آیا ناقوس بیستا ہوا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ سنو سنو مجھے ناقوس دو اس آدمی نے کہا کہ یہ ناقوس کیا کروگے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقوس بنانا ہم اس سے آواز لگائیں گے اور آواز سن کر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے اس آدمی نے جو خواب میں سپنے میں بات چل لئی انہوں نے کہا کہ تم کو ناقوس سے زیادہ بہتر بات نہ بتا دو کہ جس کو تم بولوگے تو لوگ نماز کے لئے آئیں گے یہ آزان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ سارے میڈیا والے میری تقریر کو آپ اپلوڈ کیجئے گا اور میں اللہ سے دبا کرتا ہوں میری اس تقریر کو پہنچاؤ ان راکشسوں کے دل و دماغ میں تاکہ ان کے دماغ سے بھوسا اور نکل جائے جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں ازان کے تعلق سے اس صحابی نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جس کو میں پڑھوں گا تو لوگوں کو خبر ہوگی لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو اس آدمی نے جو سپنے میں وہ آدمی نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی وہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا انہوں نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی ان کی آنکھ پوری لگی نہیں تھی ہلکے نین میں تھے فوراں اٹھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا سپنا دیکھا تو اللہ کے چونکہ چرچہ چلی رہی تھی کہ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے بلائیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے حق کہا یہ بالکل صحیح بات ہے یعنی وہ بات بالکل پرفیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے تھی تو حضرت عبداللہ ابن زید حضرت بلال حبشی کو بلائے آ جاتا بلال حبشی بلال حبشی ایک ایتھوپین سیلی ایک غلام ایک کالے کلوٹے غلام کو دنیا والوں آج تو تم بات کرتے ہو لیجنڈری کا اے تمہارے اندر اگر تم سیم بنتے ہو تو تم کسی غریب کو رکھتے ہو جوب پہ کسی غریب کو تم اپنا پی اے بناتے ہو پرسنل اسسٹین کسی غریب کو اپنا سیکرٹی